نوشکار میں ہوں ترشلہ یادو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں یو پی کی گورکپور میں گورکشنات مندر میں ایک شخص نے دھاردار ہتھیار سے پولس کرمیوں پر حملہ بول دیا وہ اس معاملے میں آروپی کو گرفتار کر چودر دنوں کی نیاک حراست میں بھیجیا گیا دیکھیں ائرپورٹ رونگٹی کھڑے دینے والا یہ ویڈیو گورکپور سے سامنے آیا ہے جہاں ایک شخص نے گورکنات مندر کی سرکشا میں لگے دو سپاہیوں پر دھاردار ہتھیار سے حملہ بول دیا بتایا جا رہا ہے کہ شخص جب سپاہیوں پر حملہ کر رہا تھا اس وقت وہ دھرم ویرودھی نارے لگا رہا تھا اچانک ہوئے اس حملے میں پیڑت سپاہیوں کو سملنے کا موقع بھی نہیں ملا جو بھی انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا آر اوپی ان سبھی کو نشانہ بنا رہا تھا اس سے گورکنات مندر کے گیٹ پر ہر کمپ مچ گیا وہیں کڑی مشکت کے بعد آر اوپی مرترجہ کو گرپتار کر اس سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے اس ماملے میں اپر مکہ سچیف گرہ عامنیش عوستی اور اے ڈی جی لاؤ اینڈ آڈر پریس کانفرنس کا جانکاری دی اس پورے گھٹنا کی بیویچنا یوپی ایٹی ایس کو دیئے گئی ہے اور یوپی ایٹی ایس اب اس کی بیویچنا ٹیک آور کر رہی ہے ساتھی ساتھ مانکو فتی جی نے یہ بھی آدیش دیا ہے یہ ہماری جو دونوں ایجنسیز ہیں یوپی ایٹی ایس اور یوپی ایسٹی ایس یہ جو ہے گھٹنا کے انعورن ہیتو شنیوک روپ سے کار کریں گے وہ ان چیزوں کو دیکھتے لگتا ہے یہ ایک گمیو بڑی ساجش کی تیاری تھی اور اس میں جیسا کی ایس ایس ہم صاحب نے بڑھایا کہ ہم لوگ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ آج کے ڈیٹ میں یہ آدھن کی گھٹنا نہیں تھی ادھر اس ماملے میں آر اوپی کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے سال 2017 سے اس کا علاج چل رہا ہے تلال اس ماملے میں یوپی ایٹی ایس کی پوچھتات جاری ہے وہی سرکشہ کرمی کی مانے تو آر اوپی کو مندر کے گیٹ پر چکنگ کے لیے روکا گیا تھا اس کے بعد اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا حالت کی پورانی جو ہسٹری ہے دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار سے وہ بمبئی میں اپنا وہ سنٹم شو کرتا تھا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا روتا تھا گھبرات ہوتی تھی جو کہ ڈیپریشن ڈیپریشن کا پیشنٹ یہ شروع سے تھا جو کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پیا اس کی سیریسنس اور ہم لوگ مطلب میں پرسولی نوگری چاگری کرنے والا آدمی صبح جانا رات کو لاؤتنا بچہ پڑھنے میں تیز تھا تو ہم لوگ ساڈیس آئی اس کے ایک رزل سے خجرے دیتے اندر اندر اس کے اندر کچھ مدر تھا پرابلہ میں رہی ہوگی اس کی ایسے پی سیل سب کل بیٹھے تھے وہ آکسمات آ گیا ادھر سے جب آیا تو ایسے گمشی میں لپیٹھا تھا گمشی میں لپیٹھے تھا وہ اس میں سے نکالا اور پتہ نہیں دونوں میں کیا بات ہوئی ترانت وہاں سے کابل ایک کل باقی ان کو چلانا شروع کر دیا وہ باقی دونوں ہاں سے پکڑ لیے لیکن وہاں سے پکڑ پکڑ آیا تھا یہاں پہ ایک سائیکل تھا سائیکلیں فس گئے گر گئے وہاں پر دینے بعد وہ کابل باقی سے لگا مار دے ان کو حاملہ ور کیامیکل انجینئر ہے اور اس نے آئی آئی ٹی بومبے سے پڑھائی کی ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ اکٹوبر دوہزار بیس میں گورکپور آ کر بز گیا تھا سوال یہ ہے کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود آج کے یوہاں کیوں اپنی راہ سے بھٹک رہے ہیں بہرحال اس ماملے میں آتنکی کنیکشن کی بات سامنے آنا نشیدھی چنطہ کا وشہ ہے بیرو رپورٹ پرائیم ٹی وی ہمارے خاص رپورٹ میں اتنا ہی دیش دنیا کی عورت آجوہ تیرین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار